بتانا چاہتا ہوں میں ماں باپ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر روز میرے ماں باپ یاد آتے ہیں پتہ کیوں یاد آتے ہیں کہ میں بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے میرا میں غریب فیملی سے میرا تعلق ہے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اور میرے باپ مزدور آدمی تھا وہ جب پیسے لے کے آتے تھے گھر میں سو رپیہ ڈیلی کمایا کرتے تھے اور ہم آٹھ مین بائی کھانے والے ہوتے تھے اور مجھے کرکر کا جنون کا شوق تھا میرے پاس بیٹ بھی نہیں تھے میں میچ کھیلتا کرتا تھا بغیر شوز کے میچ کھیلا کرتا تھا اکثر میرے پاؤں پھٹ جاتے تھے میرے باپ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا انہوں نے مجھے پھر ایک دفعہ بلہ لے کے دیا ساڑھے تین سو کا آج بھی مجھے یاد ہے اور مجھے کپڑے لے کے دیئے ٹروزر لے کے دیا تاکہ میرا بیٹا کرکر کھیل سکے اکثر میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا کہ جب وہ مزدوری کیا کرتے تھے گلنا منڈی سائی وال میں مائی ڈیئر برادر انڈ سسٹر وہ میرے باپ اکثر جب شام کو مزدوری کر کے گھر آیا کرتے تھے مائی مادر آلسو پاسٹ ہوئے مائی مادر یوز تیل کہ بچوں آج تھوڑی سی کم کھانا تمہارے اببہ نے بھی کھانی ہے کھانا تو اس دن اببہ جین کہتے تھے والد صاحب کہتے تھے کہ آج میں کھا کے آئے ہوں باہر سے کتنی راتیں میرے باپ نے بغیر کھائے ہمارے لیے تاکہ مجھے میرا بلہ مل سکے میرے کپڑے مل سکے میری کتابوں کے پیسے مل سکے کتنی دفعہ انہوں نے رات کو بغیر روٹی کھائے سوئے ہوں گے کتنی دفعہ میری والدہ نے اپنے کپڑے نہیں بنائے میری بہنوں کے کپڑے بنائے ہوں گے آج میرے پاس سے میرے ماباپ چلے گئے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز رسپیکٹو پرنس پلیز نیوہ سیمپورٹن پیپل افتر اللہ وسلم مہمد پیس پیپون سلالہ سلیم بیوتیفل پیپل ایسا ہوں گے بکاری میں نہیں ہوں گے اگر آپ کو گزارش کیا پیسکٹو پلیز نیوہ سیمکہ آپ کا زمانہ اور تھا ہمارا زمانہ اور ہے یہ کبھی نہ کہنا کبھی ان کی بات ناگوار گزری تو خموشی سے عزت سے برداش کر لینا سب سے فاسس ترین طریقہ ہے کامیابی کا اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا so please respect your parents this is my message to all the people who are listening to this